موسیقی تمام تعریف و تصیف اللہ جللہ مجزدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شسچہات بھی اردرود اسلام حضور پرنور شافی یومن نشور نیر بطحہ راستار ما اوہا صاحب علم نشرا سید انسو جان سرور لالا رخا ماہ خوبان شینشاہ حسینہ احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نیاز پیش کرنے کے بعد محسس سمائن کرام برادران اسلام نہیت ہی واجب الاحترام محسس مخترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ماہ نور ماہ ربی اللہ علیہ شریف مبارک ہو آج بارہ روزہ دروس کا پہلا دن ہے قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تھوڑے وقت میں کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کہ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام اپنے بندوں کے ذمہ لگائے لیکن خود ان کاموں سے پاک ہے بندوں کو حکم ہے نماز روزہ حج زکاق لیکن اللہ تعالیٰ خود ان کاموں سے پاک ہے چونکہ یہ سارے کام اس کے لئے کیے جاتے ہیں اور کچھ کام اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں بندوں کی پہنچ سے باہر ہیں اس طرح زندگی موت رزق بہم پہنچانہ اور دیگر معاملات لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتوں کا بھی وضیفہ ہے اور اہل ایمان کو بھی تقید ہے کہ تم بھی یہ عمل کرو اور وہ عمل یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود بھیجنا درود اسلام ایک ایسا وضیفہ ہے جو بندہ مومن کو کرنے کا حکم دیا گیا درود اردو زبان کا لفظ نہیں ہے یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے لیکن اردو کے اندر مستعمل ہے جب درود کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا اور جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اب اللہ تعالیٰ دعا نہیں کرتا وہ تو عطا کرتا ہے اس کے لئے اس کے سامنے دعا کی جاتی تو اس کا مطلب امام بخاری نے کتاب و تفسیر کے اندر لکھا حضرت ابو آلیہ سے روایت ہے قَعَلَى صَلَاطُ اللَّهِ سَنَاهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی سنا کرتا ہے فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تاریف اور سنا کرتا ہے جو بندے درود پاک کو وظیفہ بنا لیتے ہیں تو یہ ان کے لئے دونوں جہاں کی بہتری کی زمانت ہے درود پاک کی حلور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج نہیں جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی حلور کی ذات پہ درود پڑھا جا رہا تھا جب ہم نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی حلور کی ذات پہ درود پڑھا جا رہا ہوگا لیکن جب بندے درود پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ اس کے رسول کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کا اپنا نصیبہ بلند ہوتا ہے ان کے اپنے مقدر چمک جاتے ہیں دیکھو مانگنے والے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے فلان چیز چاہیے اہل خانہ کی مرضی دے یا نہ دے دوسرے کچھ مانگنے والے اس انداز سے مانگتے ہیں کہ آ کے سوال تو نہیں کرتے بس دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں گھر والوں کی تعریفیں کرتے ہیں گھر والوں کی خیر مانگتے ہیں سخیان دا دوارہ تیری آل دی خیر تیری جد دی خیر تیرے مال دی خیر تو گھر والا سمجھتے ہیں اس کی جولی خالی ہے یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی جولی میں خیرات ڈالتا ہے تو جب بندے اللہ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے در سے ان کو خیرات ملتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم میرے نبی کی آل کی خیر مانگو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ باری طالع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ رحمتوں کا نزول کر تعریف سنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ سارے درود کے معنی میں آتے ہیں تو جب ایک امتی رسول کریم کی تعریف کرتا ہے درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا ہے تو حلور کے در سے اس کو خیرات ملتی ہے اور یہ محبوب کا در ہے در شاہاں تو نہیں اس کو حلور کے در سے خیرات مل جائے اس کی دنیا بھی سمر جائے اس کی آخرت بھی سمر جائے ایک غیر مسلم نے کسی مسلمان کو ہاتمتائی کا واقعہ سنایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی بڑے سخی ہیں سخاوت تو مشہور ہاتمتائی کی وہ ایسے زابی میں بیٹھا تھا ایسے محل میں بیٹھا تھا جس کے بارہ دروازے تھے تو سائل نے آکے صدا کی تو ہاتمتائی نے اپنی حیثیت کے مطابق یا اس کی ضرورت کے مطابق اس کی جولی میں خیرات ڈالی سائل نے اپنا روح بدلا انداز بدلا تو دوسرے دروازے پہ آیا ہاتمتائی نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے جو خیرات لے گیا ہے لیکن اس کو جتایا نہیں اس کی جولی میں پھر خیرات ڈال تیسری مرتبہ پھر اس نے روح بدلا انداز بدل کے تیسرے دروازے پہ آیا ہاتمتائی نے اس بار بھی پہچان لیا لیکن وہ اتنا سخی تھا اتنا دریا دل تھا اس کو جتائے بغیر پھر اس کی جولی میں خیرات ڈال ہتاکہ بارہ مرتبہ مختلف انداز میں وہ روح بدل کے آتا رہا اور ہاتمتائی ہر بار پہچانے کے باوجود اس کی جولی میں خیرات ڈالتا رہا تو کہا ہاتمتائی کی صحاوت مشہور ہے تم بھی کوئی اپنے نبی کا ایسا واقعہ سناو تو مسلمان نے جو جواب دیا کمال کر دی کہا صاحب ہاتمتائی کے دروازے پہ سائل بارہ مرتبہ آیا تھا اس کی جولی اب بھی خالی تھی دروازے ختم ہو گئے اگر دروازے اور ہوتے تو شاید وہ اور روح بدل کے آتا ایک مرتبہ آیا اس کی جولی خالی رہی دوسری مرتبہ پھر خیرات لی پھر جولی خالی رہی بارہ مرتبہ خیرات لینے کے باوجود جولی اب بھی خالی تھی لیکن میرے کریم کی بارگاہ میں جو ایک بار آ گیا ہے اتنا نوازہ ہے اتنا عطا کیا ہے پہلے تو وہ لینے والا تھا پھر دینے والا ہو گیا ہے میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں وہ رحمتوں کی بدلیاں نچوڑ دیتے ہیں مانگنے والوں ان سے مانگو جو مانگنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں تو جب حنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیا جاتے ہیں تو واقع دو جہاں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اس کی جوڑیاں رحمتوں سے بری جاتی ہیں ایک تو جو بندہ درود پڑتا ہے اس کی نظر میں حیاء آ جاتی ہے اس کے خیالوں کو پقیزگی ملتی ہے اس کا من ستھرا ہوتا ہے اور دل کا تعلق حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے اگر آپ اپنی اولاد کو تقید کرو کہ وہ کسرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑا کرے تو چند ہفتوں کے بعد ہی دیکھنا کہ ان کی عادتیں کیسے سمرتی ہیں اب کچھ حدیث سن لیں درود پڑھنے والوں پر اللہ اس کا رسول کا کتنا کرم ہوتا ہے حدیث مسلم شریف کی ہے راوی حضرت ابو حریرہ ہیں میرے حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتوں کا ندول کرتا ہے دوسری حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً وَاہِدَةً صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود بیجا اللہ تعالیٰ اس کے پر دس رحمتوں کا ندول فرمایا گا بَحُتَّتْ اَنْحُ عَشْرُ خَتِيَةٍ اور اس کے دس گناہ ماف کر دیے جائیں گے فروفیت لہو عشو دراجات اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اللہ اکبر دیکھیں درود پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اگر اچھے عمال کرے تو دائیں دائیں کندے والا فرستہ اس کی نیکیاں لکھتا ہے اگر انسان سے برا عمل ہو جائے تو بائیں کندے والا فرستہ گناہ لکھتا ہے یعنی فرستے مقرر ہیں جب بندہ اچھا عمل کرے گا یا برا کرے گا اچھا عمل کرے تو دائیں کندے والا حرکت میں آتا ہے اس کی نیکیاں لکھتا ہے اگر برا عمل ہو جائے تو بائیں کندے والا فرستہ حرکت میں آتا ہے اس کے گناہ لکھتا ہے بیعک وقت ایک فرستہ حرکت میں آتا ہے لیکن درود پاک ایسا وظیفہ ہے جب بندہ درود پڑتا ہے تو یاک وقت دونوں فرشتی حرکت میں آتے ہیں دائیں کندے والا فرشتہ نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور بائیں کندے والا فرشتہ گناہ مٹا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اگلی حدیث حضرت ابن مسعوب سے ہے دیکھئے آج میری بھی عرض ہے آپ کی بھی عرض ہے کہ مجھے اچھا مسایہ ملے اچھا مسایہ مل جانا یہ خوش قسمتی ہے میرے حضور نے رشاد فرمایا چار چیزیں انسان کی خوش بختی کی علامت ہیں اچھی بیوی اچھا مسایہ اچھی سواری اور وسیع گارت اور چار چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی برا مسایہ بری سواری اور تنگ گارت تو اچھا مسایہ اچھی سنگت اچھی صحبت یہ خوش قسمت لوگ کو نصیب ہوتی ہے اور ہر بندے کی عرض ہوتی ہے کہ مجھے اچھا مسایہ ملے اور بالخصوص ہماری عرض ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور نیک لوگ کی قربت میں ملے اب یہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کس کے لیے یہ وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ میرا ہمسایہ بنیں گا یا وہ بندہ میرے قریب ہوگا سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا قالا قالا رسول اللہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ سلواتن ترمزی کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے کسرت کے ساتھ درود پڑا ہوگا درود کی کسرت کرنے والا قیامت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے قریب ہوگا اگلی حدیث صدرت ابھی حریرہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا قالا قالا رسول اللہ مامن اہدن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام فرمایا جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑتا ہے تو اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں علماء نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ یادِ الٰہی کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور جب کوئی امتی درود بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرے فلاں امتی نے درود بیجا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی روح اس امتی کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور حضور اس کے سلام کا جواب دیتے یاد اگر حضور کی طرف سے سلام کا جواب آ جائے تو سمجھو پھر بگڑی بن گئی علماء نے کہا کہ اگر کروڑوں لوگ بھی بیق وقت حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور حضور سب کو ایک بار کہہ دے کہ میرے امتی ہو تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو تو یہ جملہ سب کی بخشش کے لئے کافی ہاروشید کا لمانہ تھا کہ بندے کو سزائے موت ہو گئی تو اس نے پوچھا تیری آخری خواش بندہ اقل وند تھا اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ دربار لگا تھا اس نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم بادشاہ نے کہا والیکم السلام اس نے جلال سے کہا کہ میری ہاتھ کریں کھول دو مجھے بادشاہ نے معاف کر دیا میری معافی کیا ڈر ہو گئے بادشاہ نے کہا میں نے تو نہیں معاف کیا کہا جناب پورے دربار نے سنے آپ نے کہا والیکم السلام تیری اوپر سلامتی ہو تو جس کو وقت کا بادشاہ سلامتی کی زمانت دے اسے کون فانسی لگا سکتا اللہ وکبر بادشاہ سبڑا کہا اس کو چھوڑ دو ہاروشید اگر سلام کا جواب دے تو بندہ فانسی سے بچ جائے اگر آمنہ کلال سلام کا جواب دے پھر تو بندہ جہنم سے بچ جائے تو اس لئے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو تو ایک بار بھی حلور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تو سمجھو بگڑی بن گئی علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اور وزیفہ بندہ نہ بھی کرے تو درود اسلام کا ایک ایسا وزیفہ ہے اگر اس کو ممول زندگی بنا لے تو بندے کی دنیا بھی سمر جائے اور اس کی آخرت بھی سمرت حضرت عبائی بن قاب رویت کرتے ہیں قَالَ قُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي اُکْسِرُواْ صَلَاةُ عَلِيْكَ فَقَمْ عَجَلُواْ لَكَمْ مِنْ صَلَاةِ عرض کی یارسلہ میں کسرت کے ساتھ آپ کی ذات پہ درود پڑھو تو کتنا پڑھو میرے حضور نے ارشاد فرمائے قَالَ مَا شَيْتَا حضور نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے قُلْتُ رُبَا کہتے ہیں میں نے ارش کی یارسلہ چوتھا عیسیٰ جو وضائف کے لیے میں نے وقت مختص کیا ہے نماز کے علاوہ جو وقت بچا تو اس میں چوتھا عیسیٰ آپ کی ذات پہ درود پڑھ لیا کروں اور باقی دیگر دیگر اذکار نوافل استغفار طلابتِ قرآنِ پاک تو چوتھا عیسیٰ مختص کر لو درود کے لیے قَالَ مَا شَيْتَا حضور نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے پڑھ فَإِنْزِتَّا فَوَ خَيْرُ اللَّكَ لیکن اگر تُو درود بڑھا لیں تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اللہ اکبر کل تو نصف تو میں نے ارس کی آدھا وقت آپ کی ذات پہ درود اور آدھا وقت باقی دیگر ذکر اذکار کر لو قَالَ مَا شَيْتَا حضور نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے فَإِنْزِتَّا فَوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تُو درود بڑھا لیں تو یہ تیرے لیے بہتر ہے کل تو فَسُلْسَن میں نے ارس کی آدھا وقت دو تہائی حساء آپ کی ذات پہ درود پڑھ لیا کروں قَالَ مَا شَيْتَا فَإِنْزِتَّا فَوَ خَيْرُ اللَّكَ فرمایا تیرا جتنا جی چاہے پڑھ اگر تُو درود بڑھا لیں تو یہ تیرے لیے بہتر ہے کل تو آجل اللہ کا صلاتِ قُلَّحَ عرض کی یار صلی اللہ جتنا وقت نماز کے بعد میرے پاس وقت بچے گا میں ہر وقت آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھ لگ رہا ہوں قَالَ اِلَن تَقْفِي هَمْمَاكَ وَيُكَفْرُ لَكَ زَمْبُكَ حضور نے فرمایا اگر میرے صحابی تو ایسا کر لے کہ ہر وقت درود کا وضیفہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تیرے دکھ بھی دور کر دے گا رابط تیرے گناہ بھی ماف کر دے گا یعنی کوئی بھی وضیفہ کیا جاتے ہیں اس کے دو مقصد ہوتے ہیں یا دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے یا دنیاوی مشکلات کا حالبدا ڈونڈتا ہے یا آخرت کی بخشش تلاش کرتا ہے تو فرمایا اگر تو درود کو وضیفہ بنا لے تو دونوں چیزیں مل جائیں دنیا کے دکھ بھی ختم ہو جائیں اور گناہ بھی ماف ہو جائیں اللہ اکبر اگلی حدیث صدرت عمر بن یاسس سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جسے تمام مخلوق کو سن سکنے کی طاقت بخشی دنیا کے پر جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کی عوالت کو وہ فرشتہ سن سکتا ہے اتنی طاقت رب نے اس کو عطا کی فلا یسلی علیہ اہدن الہ یوم القیامت اللہ ابلغنی بسمہ واسم ابی حالا فلا بن فلا قد صلی اللہ لئی کا جب کوئی تم میں سے درود پڑتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کے کہتا ہے آقا آپ کے فلاں امتی فلاں کے بیٹے نے آپ کی ذات پہ درود پڑا یہاں توجہ طلبات ہے جو فرشتہ ہے اس کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ ہر ایک کی آواز کو سن سکتا ہے تو اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں جتنے بھی فرشتے ہیں میرے نبی کے در کے نوکر ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب اللہ نے فرشتے کو طاقت دیے دی ہے تو پھر امام الانبیاء کی عظمت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا اگلی حدیث حضرت ابھی دردہ سے ہے یہ بڑے متقی صحابی ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فوراں گھر باغ جاتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے روک لیا اور کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے باقی صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں ذکر اسکار کرتے ہیں خلافت قرآن پاک کرتے ہیں اشراک پڑھ کے لوٹتے ہیں تمہیں اتنی جلدی کیا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ میرے ہمسائے کے گھر میں خجور کا اونچا لمبا ایک درخت ہے اور اس کا جکاؤ میرے ویڑے کی طرف ہے اور آج کل خجوریں پکنے کا موسم ہے جب صبح کے وقت تھنڈی ہمائے مدینے کو سلام کرنے کیلئے آتی ہیں تو کچھ خجوریں ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جاتی ہیں میں اس لئے جلدی باگ جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ خجوریں اٹھا کے ہمسائے کے گھر میں پھینک دوں کہ میرا کوئی بچہ لا علمی میں خجور نہ کھا لے یہ ان کا تقویٰ تھا کہتے ہیں کہ قَالَ قَالَ رسول اللہ اَقْسِرُ صَلَاطَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُ الْمَلَائِكَةِ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ درود پاک پڑو جمعہ یوم مشہود ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارے فارغ ہونے سے پہلے پہلے درود مجھ تک پہنچ جاتا قَالَ قُلْ بعد الموت حضرت ابھی دردہ نے عرض کی یارسلہ ظاہری حیات پہ یا وفات کے بعد بھی معاملہ یوں چلے گا میرے حضور نے فرمایا وسال کے بعد تمہارا درود پھر بھی پہنچے گا اب صحابی کے دل میں یہ بات دی کہ جب وسال ہو جائے گا اور کئی مان مٹی کے نیچے قبر مبارک ہوگی اور قبروں کی مٹی جسمیں کو کھا جاتی ہے بسیدہ کر دیتی ہے اس وقت درود کیسے سنیں گے یہ دل میں بات دی زباں پہ نہیں آئی حضور نے صحابی کے دل کی بات کو جانتے ہوئے ارشاد فرمایا قَالَ سنو میرے صحابہ اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے اوپر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں انہیں رزق بھی ادا کیا جاتا اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے اگلی حدیث حضرت عبداللہ برمسوس سے ہے قَالَ قُلْ تُوَ سَلِّ یتے میں نے نماز ادا کی وَن نبیوں وَابُ بَقْرٍ وَاُمْرُ مَاہُ اور وہاں امام الانبیاء اور شیخین حضرت بکر صدیق حضرت عمر فروغ تشریف فرماتے نماز پڑھنے کے بعد فَلَمَّ جَلَسْتُو بَدَا تُبِّ سَنَائِ اللہ تعالی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور اللہ کی سنا کی سمہ صلی اللہ نبی اس کے بعد میں نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا نماز پڑھنے کے بعد کیا کیا اللہ کا ذکر کیا اس کے بعد میں حضور کی ذات پہ درود پڑھا یہی ہم کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں تو پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پھر حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے کہتے پہلے ذکر کیا پھر درود پڑھا سمہ دعوت لنفسی پھر میں نے اپنے لئے دعا مانگی فقال النبیو سلطوتا ہو سلطوتا ہو حضور نے فرمایا میرے صحابی اب مانگ تجھے عطا کر دیا جائے گا مانگ تیری جھولیاں پر دی جائیں گے اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے آپ نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے وہ قبول کریں لیکن وہ بے نیاز ہے رہد بھی کریں اسے کو پوچھ سکتا ہے لیکن درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول کیونکہ درود کا مطلب ہے کہ باری طالع حضور کی ذات پہ رحمتوں کا نزول کر وہ تو پہلی کر رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا بندہ کہے رحمت نازل کر رحمت کے میں نہیں کرتا وہ تو پہلی کر رہے ہیں اس لئے درود ہر حال میں قبول ہی قبول ہے اس لئے حضرت عمر فروغ فرماتے ہیں کہ اپنی دعاوں کو درود کے ساتھ جوڑ دو تمہارا درود تو قبول ہونا ہے ساتھ دعا بھی قبول ہو جائے گا اور یہ فقہ کا قائدہ ہے کہ جب کوئی چیز تم لیتے ہو کسی جگہ سے تو صحیح چیز بھی ہے ردی چیز بھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ردی واپس کر دیں اور صحیح سے رکھ دیں یہاں تو صحیح کے ساتھ ردی بھی لینا ہوگی اور یہاں پھر صحیح کے ساتھ ردی کے ساتھ صحیح بھی واپس کرنا ہوگی یہ قائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ درود اور دعا جب دونوں چیزیں پیش کی جائیں اللہ درود کو رکھ لے اور دعا کو رد کر دے ایسا نہیں ہوگا درود قبول ہوگا تو تواتھ تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے اللہ اکبر اگلی حدیث حضرت ابو تلہ سے ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کا چیرہ اکدس بہت خوش تھا خوشی کے اثار تھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چیرے اکدس پر ایسی خوشی دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے حضور نے ارشاد فرمایا جیہاں کالا اجعل انا ملک الاتانی فقالا لی یا محمد انا رب کا یقولو لکا اما یردی کا ان لا یسلی قَالا لَا لَيْكَ اَلَيْكَ اَلَّيْكَ اَلَّيْكَ اَلْا سَلَّمْتُو عَلَيْهِ اَشْرًا وَلَا يُسَلَّمْ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْ تُو عَلَيْهِ عَشْرًا قَالَكُلْ تُو بَلَا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ حلور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے پاس ابھی ابھی کی فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یا رسول اللہ بے شک آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کا کوئی بھی عمتی آپ پر ایک بار درود بیجے تو رب رب ہو کے اس کے اوپر دس مرتبہ رحمتوں کا ندول کریں رب رب ہو کے اس کے اوپر دس مرتبہ درود بیجتا ہے اور آپ کا کوئی بھی عمتی آپ پر ایک بار سلام بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس مرتبہ سلام بیجتا ہے تو کیا تم اس بات پہ راضی نہیں تو حضور نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں کل تو بلا میں نے کہا ہاں میں راضی ہوں یعنی حضور کی رضا کیا تھی کہ عمتی میرے اوپر درود و سلام بیجیں درود بھی بیٹھیں سلام بھی اور رب رب ہو کے ان کے اوپر دودھو سلام بیٹھیں ان کے برحمتوں کا نزول کریں یہ حلور کی پسند تھی اور حلور کی رضا تھی اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رابی ہیں کہ رسول کریب نے ارشاد فرمائے من صلی اللہ علیہ کنتو شفیہو یوم القیامہ جس نے میری بارگاہ میں درود بیجا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور حضرت انس بن مالک سے رویت ہے کہ رسول کریب نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ فیہو من الف مردات لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ہر رول ہلار مرتبہ درود پڑا اتنی دیر تک وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے رب ان کو جنت کے اندر اس کا مقام دکھا دے گا اگر کس نے یہ ممول بنا لیا کہ ہر رول ہلار مرتبہ درود بیجنے کا اگلی حدیث تدرت انس بن مالک سے ہے رسول کریب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتوں کا نلول کرتا ہے اور جو بندہ دس مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سو رحمتوں کا نلول کرتا ہے اور جو بندہ سو مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ دوزخی بھی نہیں یہ بندہ منافق بھی نہیں اللہ قیامت کے دنے اس بندے کو شہدہ کے ساتھ اٹھائے گا جو سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دو آنکھوں کے درمیان یہ لکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ منافق بالا بھی نہیں ہے اور دوزخی بھی نہیں ہے اور قیامت کو شہدہ کے زمرے میں اٹھایا جائے گا جنہوں نے درود پاک پڑھا ان کے اوپر جو کرم ہوئے یہ بھی تاریخ کا ایک روشن باب ہے شیخ سادی کے مشہورے زمانہ ربائیہ پڑھتے ہیں یاد رکھیں یہ تین مشہورے شیخ سادی کے ہیں اور چوتھا مشہورہ حضور کا ہے شیخ سادی اتنی کہتا یہاں رک گئے جب کوئی شاعر ربائی کے اندر مفہوم بیان کرنا چاہتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین مشہوروں کے اندر وہ مضمور مکمل ہو جاتا ہے اب چوتھا مشہورہ اس وضن کا لانا مسئلہ بن جاتا ہے یہی شیخ سادی کے ساتھ ہو پہلے کہا حضور جو بلدیوں تک پہنچے ہیں نا وہ اپنے کمال کے ساتھ پہنچے ہیں وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا زکتا کوئی فلکتے رہ یار گیا کوئی جاہ صدرہ تے ہار گیا ایک کالیاں ظلفاں والا تھی جڑا ارش دومین لنگ پار گیا جو حضور لا مقاں تک گئے ہیں وہ اپنے کمال کے ساتھ گئے کشفت دو جاب جمال ہی حضور کے چیرے کے حسن سے زمانے کے اندیرے چھٹ گئے روشنیاں پھیل گئے حاصلت جمیع و خسال ہی ان کی ہر خوبی ہر خسالت باکمال ہے حلور کے موجزہ بھی بیان ہو گیا حسن بھی بیان ہو گیا سیرت بھی بیان ہو گیا اب جو تھا مثلا اس وضن کا لانا مسئلہ بن گیا کہ آگے کیا لکھیں اسی کشم کشمے سو گئے جب سوئے تو بخت بیدار ہو گئے میرے نبی نے کرم کیا حلور تشریف لائے کہا سادی وہ ربائی تو سنا آپ نے خواب بے کہا بالا غال اولاب بے کمال ہی کشفت دو جاب بے جمال ہی حاصلت جمیع و خسال ہی یہاں رک گئے حضور نے فرمایا ربائی کے تو چار مسئلے ہوتے ہیں ربائی کو ربائی اس لیے کہتے ہیں اس کے چار مسئلے ہوتے ہیں چوتھا نہیں پڑتا آگا چوتھا میری زبان پہ نہیں جڑ رہا کہا دوبارہ پڑھو پھر کہا بالا غال اولاب بے کمال ہی کشفت دو جاب بے جمال ہی حاصلت جمیع و خسال ہی حضور نے فرمایا چوتھا مصرہ حضور نے پورا کیا اور اس ربائی پہ حضور کی مور لگی ہوئی کبھی آپ نے غور کیا جب کسی محفل میں پڑھی جاتی ہے تو پوری محفل ہی جھوم جاتی جو علماء ہیں وہ تو معنی و مطالب جانتے ہیں اور جو نہیں معنی و مطالب جانتے ہیں وہ بھی لذت لیتے ہیں وہ بھی جھوم جاتے ہیں کیونکہ یہ ربائی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو چکی درود و سلام کا موضوع ہو اور امام بصیری کا تذکرانہ ہو تو گفت گناہ مکمل ہوگی شرف الدین بصیری یہ عربی شاعر تھے قصیدے لکھتے بادشاہوں کے نوابوں کے اور ان سے انام آصل کرتے ایک دن سوچا کہ دنیا داروں کے قصیدے لکھے ہیں ان سے ہی انام لیا ہے کیوں نہ جو نبیوں کا امام ہے اس سے بھی انام آصل کیا جائے دنیا کے لیے سب کچھ لکھا ہے کچھ آخرت کے لیے بھی لکھو اب حضور کی لمبی نات لکھی درود و سلام مولا صلی اللہ وسلم دائے من آبادہ لکھتے لکھتے سو گئے سر کی آنکھیں بند ہوئیں دل کی آنکھیں کھل گئیں میرے نبی نے خواب کے اندر آکے کسیدہ سنا جب یہ پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول خوش ہو رہے تھے کسیدہ مکمل ہوا تو حضور نے اپنے کندے سے چادر اتاری اور بصیری کو اتا کر دی دنیا دار انام دے آمنہ کا لالی نام نہ دے حضور کی چادر تو دنیا بارد سے قیمتی ہے اللہ اکبر پھر حضور نے ان کو فالج تھا تو حضور نے اپنا دست شفقت دست برکت دست قدرت دست رحمت دست شفاہ وہ سیری کے بدن پہ پھیرا کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو فالج کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور جو چادر حضور نے خواب میں اتا کی تھی وہ میرے پاس پڑھی ہوئی تھا کہتے ہیں میں چادر کی بکل مار لی بلدار چلا گیا جب کوئی کسی جگہ سے اچھا توفہ ملے تو بندہ اس کو پہنتا ہے لوگ جاتے ہیں انگرہ کرنے کے لیے تو وہاں سے ٹوپیاں لے کے آتے ہیں تو لوگ ٹوپی پہن کے فخر کرتے ہیں مدینہ شریف سے توفہ آیا ہے یہ ٹوپی مدینہ شریف سے آئی میں اس لئے دنوں کشمیر تھا تو مجھے ایک وہاں وہ دوست نے انہیں اتر پیش کیا لگایا کہا یہ میرے پیر صاحب نے مجھے دیا ان کو اس بات پہ خوشی تھی کہ میرے پیر صاحب نے مجھے اتر کا توفہ دیا تو یار جس کو نبیوں کے امام نے توفہ دیا وہ تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہوگا چادر کی بکل مار لی اور خرامہ خرامہ بزار کی طرف کہتے ہیں وہاں ایک درویش ایک بابا ملا اس نے مجھے وعدی شرف الدین یار وہ نات تو لکھتے میں نے یاد کرنی میں حیران ہوا میں نے کسی کو بتائے نہیں میں نے کہا بابا جی کون سی نات کس نات کی بات کرتے تو بابا ہس پڑا کہا بصیری بوڑے نہ بنو رات کو جس محفل میں تم سنا لیتے میں بھی وہاں سن رہا تھا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جس نے بھی نظرانے پیش کیے اس کی دنیا بھی سمر گئی اس کی آخرت بھی سمر گئی جب بھی درود پاک پڑو محبت کے ساتھ درود و سلام کے نظرانے پیش کرو جو بندہ محبت کے ساتھ درود پڑتا ہے اس کا درود براہ راست میں خود سن لیتا اور اس کو پہچانتا ہوں کون پڑھ رہا ہے کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے اللہ اکبر آخری حدیث حدیث کا عنوان ہے حدیث بطاکہ حلور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندے کے نامہ مال کو تولا جائے گا نیکیاں تھوڑی اور گناہ لیادہ فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گا اس کی اچانک حدور کے چیرے پہ نگاہ پڑھ جائے گا اس کی زبان سے بے ساکتا نکلے گا یا رسول اللہ اللہ اکبر حدور فرماتا ہے میں اتنی جلدی اس کی مدد کو جاؤں گا کہ میرے کندے پہ جو چادر ہوگی نا مجھے وہ بھی سنبھالنا یاد نہیں ہوگی ایک کونہ کندے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گسیڑ رہا ہوگا اور جا کے فرشتوں سے پوچھوں گا کدھر لے جا رہے ہو وہ عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں اللہ کے رسول فرمائیں گے واپس لاؤ دبارہ تولو یا فرشتوں کے بارے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ انہوں نے تولتے ہوئے ڈنڈی ماری ہوگی وہ تو مسہوم فرشتے ہیں وہ تو گناہ نہیں کرتے غلطی نہیں کرتے فرشتے اطراز بھی نہیں کر رہے کہ ایک بار تول لیا تو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے فرشتے جانتے ہیں کہ حشر کا مدان تو لگائی محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے میرے امام کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بز میں میں شرکا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی دوبارہ جب لائے جائے گا تو وہ بندہ خوش ہوگا کہ میرا کام بن گیا لیکن جب تولا جائے گا تو وہی نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ اب وہ پھر بندہ ڈوب جائے گا گناہ اور پریشانی کے عالم میں کہ میں تو سمجھتا کام بن گیا لیکن مارا گیا پھر جب وہ پریشان ہوگا تو اللہ کے رسول اپنے دامن سے گورے گورے ہاتھوں سے ایک کاغذ کا ٹکرہ نکال لے گا جس وجہ سے کہتے ہیں حدیث سے بتا کاغذ کا ٹکرہ والی حدیث اور وہ نیکیوں والے پلڈے میں رکھیں گے جب وہ کاغذ کا ٹکرہ نیکیوں کے پلڈے میں جائے گا تو نیکیوں والا پلڈہ باری ہو جائے گا اب اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی وہ تو حدور کی ذات پر سو جان سے قربان ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرب سے جنتی بھن گیا میں تو جہنم کی رہوں کا مسافر تھا آپ کی رحمت نے جنتی بنا دیا لیکن آقا بتاؤ اس کے در تھا کیا میرے حدور فرمائیں گے امتی تو بھول گیا لیکن میں نہیں بھولا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو نے ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ میرے اوپر درود پڑا تھا تیرا درود میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لاکھ نہ لو ایک واری کی تو خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑا جائے تو دنیا آخرت کی بہتری کی زمانت